روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے روزہ کی فادیت کی حوالے سے میڈیکل سائنس بھی اس بات پر متفق ہے کہ اس سے انسانی صحت پر کسی قسم کا کوئی برا اثر نہیں پڑتا بارہ سے چودہ گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہنے سے جسم میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ روزہ دار صحت بند ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ان کی شگر لو ہو جائے گی بلڈ پیشن لو ہو جائے گی کسی بیماری میں مبتر افراد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں تاہم اگر کسی شخص کو اس بات کا ڈر ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری کی شدت بڑھ سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے موالی سے رابطہ کرے جن کے گردے ڈیمیج ہوئے ہیں شگر کی وجہ سے بلڈ پیشن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہیں ڈالیسز پہ ہیں ان کو نہیں رکھنا چاہیے ہر صحیح مند مسلمان پر روزہ فرض ہے تاہم روزے سے معافی صرف اس صورت میں ہے جب طبی طور پر ایسا کرنا ممکن نہ ہو میڈیکل سائنس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے روزے میں جسمانی اور ذہنی شفاہ ہے کیمرامین فہیم حسین کے ساتھ سلیم شیخ دنیا نیوز لاہور